جو دوستو تو آج ہو گئے ہیں ہم لیٹ تھوڑا سا اور صبح کا تو دانا پانی کر دیا تھا ان کا لیکن جو شام میں کرتا ہوں بہت سے لیٹ ہو گیا ہوں تقریباً ساڑھی چار کرتا ہوں اور اب ساڑھی چھے کا ٹائم ہو رہا ہے تو دیکھیں انہوں نے سب کچھ ختم کیا ہو گیا اپنا یہ دیکھیں یہ بھی خالی ہے یہ دانے والا بھی خالی ہے ابھی ڈاروں میں نے پودینہ کیونکہ آج بہت شدید قسم کی گرمی تھی بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی آج تو میں نے سوچا کہ انہیں ہم پودینہ ڈالتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ تھنڈا ہوتا ہے اور گرمی میں جو ہے نا یہ ان کے لیے بہت مفید ہے تو آج ہم انہیں پودینہ ڈالیں گے اور دوبارہ انہیں ان کا ہم دانا بھی ڈالتے ہیں پانی بھی چینج کرتے ہیں یہ رہے ہیں ہمارے برڈز دوستو یہ رہا ہمارا ڈیکینو والا برڈ آپ کو یاد ہوگا اس کے ذاتھ جو دوسرا برڈ تھا وہ ہم کریمینو لے کے آئے تھے اور وہ ایکسپائر ہو گیا تھا ہمارا اب یہ ہمارے پاس ایک ہی بچا ہو گیا تو اس لیے اب میں سوچ رہا ہوں اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے بج لگائیں گے اس والے برڈ کے ساتھ لگائیں گے ہم البائنو لگائیں گے یہ ڈیکینو ہے تو اس کے ساتھ ہم البائنو ریڈ آئیز لگائیں گے تو چانسیز ہیں یہ کہ اس میں سے بھی ہمیں کریمینو آ جائیں تو پہلے میرا ارادہ ہو رہا تھا بلو ٹو پروڈیوس کرنے کا البائنو بلو ٹو پروڈیوس کرنے کا کریمینو ٹو ڈیکینو لگائیں گے آپ تو آپ کے پاس چانسیز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس البائنو آئیں گے ریڈ ڈائز بلیک آئیز وہ پوسیبل بل بلو ٹو ہوں گے لیکن دوستو مارے نصیب میں نہیں تھا پوسیبل بلو ٹو اس لیے ہم اس کے ساتھ اب البائنو ریڈ ایز لگائیں گے تو اور اگلے سیزن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈیکن اور کریمینو کی پیرنگ کریں یا ٹیک پیسٹلینو اور کریمینو کی پیرنگ کریں پیسٹلینو کریمینو لگانے سے بھی آپ کے پاس بلو ٹو پروڈیوس ہو سکتا ہے دوستو تو چلیں یہ اب ہم انہیں ڈال دیتے ہیں پودینہ اور اس کے بعد ہم دوسرے برڈز کی طرف چ چلتے ہیں جی دوستو تو یہ رہی ہماری مانو تو مانو ماشاء اللہ کافی بڑی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ اس میں سے اپنی پسند کی چیزیں کھا لیتی ہے اور باقی جو ایدھر ادھر پھینک دیتی ہے نیچے پھینک دیتی ہے اچھا یہ شوک سے کیا کھاتی ہے ابھی اس لگ رہا ہے کہ یہ موبائل بھی کچھ کھانے کا ہے تو میں اسے بھی کھالوں جلدی جلدی تو یہ دوستو بڑے شوک سے کھاتی ہے اس میں سے سورج مکھی کے بھیج تو سورج مکھی بہت شوک بہت شوک سے یہ کھاتی ہے دوستو اور یہ دھان پڑی ہوئی ہے باقی چیزیں یہ نہیں کھاتی تو پہلے ہم اسے پانی دے دیں چندہ پانی لے کے ہوں میں اس کے لیے تو دیکھتے ہیں یہ پیتی ہے یا نہیں پیتی نہیں پینا بس گئی پیلو مانو پیلو پانی پانی پیلو پانی پیلو پانی بات تو مان رہی ہے آ گئی ہے لیکن پانی پینے کا ارادہ نہیں لگ رہا مجھے اس کا پانی پیلو نہیں دوستو تو دوستو یہ جو ہے نا اب اپنی موج مستیوں میں گم ہے مگن ہے یہ دیکھیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پرس کی طرف آپ کو ایک سرپرائز دکھاتا ہوں ایک سرپرائز ہے ہمارے لیے وہ سرپرائز دکھاتا ہوں آپ کو اچھا دوستو تو کل ویڈیو بنائی تھی نا جب میں نے تو آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ میں ٹرے ان کی بڑے مزے سے آپ کے سامنے میں نے صاف کی تھی اتنی صاف کی تھی کہ اکس نظر آرہا تھا اس میں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک دن میں انہوں نے اس کا رگڑا نکال دینا ہے اور یہاں پہ گندگی ڈال دینا ہے ساری تو یہ کامیاب رہے اس کام کے لیے تو یہ گندگی شندگی مچا کے بیٹھے ہوں میں اور انہوں نے بھی اپنے برطن خالے کیا ہوں ہیں تو پیجنز کو تو ڈال دیا ہے ہم نے اب ان کے لیے میں فروٹ اور ویجیٹیبل جو ہے اس کو کاٹوں گا اور پھر ہم اسے دیں گے تو دوستو یہ دیکھیں انہیں گرمی لگ رہی ہے یہ زبان باہر نکال کے بیٹھے ہوں میں تو آج سچ میں واقعی ہی کافی گرمی تھی تو فیمل اور میل دونوں لیلہ مجنو کو یہ رہا مجنو ہمارا اور یہ رہی ہماری لیلہ تو دونوں کو ہی دوستو کافی زیادہ گرمی لگ رہی تھی گرمی لگے بھی کیوں نہ کیونکہ واقعی کچھ دن تو موسم بڑا اچھا رہا اور ابھی بھی اسی طرح ہی سین چلتا ہے کہ کچھ دن موسم اچھا ہو جاتا ہے پھر کچھ دن گرمی پڑتی ہے تو دوستو کیا ہوا ہے کہ آج شدید گرمی پڑی ہے شدید گرمی اتنی زیادہ گرمی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اچانک سے گرمی آئی ہے اور یہ دیکھیں میرے بھی یہ سارا پسینہ ہے یہ کوئی میں نہاگے نہیں نکلا کہ میں باہر نہاگے نکلا ہوں شوور لے کے نکلا ہوں اور پانی ہے میرا یہ یہ دوستو پسینہ ہے بہت زیادہ اور گرمی آج سچ میں ہی واقعی ہی کافی زیادہ تھی اور گرمی آگئی ہے بھائی پہلے تو مزے کروائے ہیں ہمیں ٹھنڈے میٹھے موسم نے سردی نے اب گرمی آگئی ہے اور اب ان کی بھی جو انا واٹ لگی پڑی ہے موں کھول کے جو انا یہ زبان نکال کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ ان دونوں کو گرمی لگ رہی ہے دوستو تو دوستو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس سرپرائز کیا ہے میں شام کا ٹائم ہے اور اندھیرہ ہو گیا تو وہ سرپرائز یہ رہا ہمارے پاس یہ ہمارا بلیک کا میل اور یہ ہماری سلور کی فیمیل اور یہ ان کا ایک اور چک آگیا دوستو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے چک نکالا ہے یہاں یہ سلور ہوگا یہاں یہ بلیک ہوگا ان دونوں میں سے ہی ایک چک کا یہ کلر ہوگا جب یہ بڑا ہوگا چک تو یہ یہاں اپنے فادر پہ جائے گا یا مدر پہ جائے گا کلر کے لحاظ سے تو اب دیکھو کیا بنتا ہے اس کا تو دوستو جب میں شروع شروع میں بڑز رکھے دے تو میں جب انہیں اس طرح ہاتھ پہ اٹھاتا تھا تو میرے ساتھ کیا ہوتا تھا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ کو بھی یہی فیل ہو رہا ہوگا کیونکہ میں اس کنڈیشنل سیچویشن میں سے گزر چکا جو جن لوگوں نے بڑز رکھے تو ہوگا لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے وہ کام کیا ہے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور اسے ایسے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کے پرنسی سے فیڑ دے دیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ برڈز رکھتے ہیں شروع شروع میں یا اگر آپ صرف برڈز لور ہیں آپ نے کیری نہیں کی ہوئے برڈز نہیں رکھے ہوئے تو اس میں کیا ہوتا ہے جب جیسے یہ اتنا چھوٹا سا بچہ میں نے ہاتھ پہ اپنے اٹھا لیا تو شروع شروع میں مجھے بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ میں دیکھتا تھا میں کہتا تھا اوئی یہ یار مطلب ہوتا ہے نا کہ یار اس نے اتنا چھوٹا سا بچہ فیلنگز ایک آپ کی فیلنگز ہی ایسی ہوتی کیوں ہی کہ اس نے کیسے اٹھا لیا یہ تو اسی طرح مجھے بھی شروع شروع میں یہی ہوتا تھا اب آپ کو دیکھ کے یہ ضرور محسوس ہو رہا ہوگا لیکن مجھے اس طرح کا کوئی بھی فیل نہیں آتا اب ایک نارمل روٹین میں برڈ کو اٹھا اٹھا کے اب عادت ہو گیا شروع شروع میں بہت زیادہ ہوتا تھا اس طرح تو دوستو گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کولر ہمارا پڑا ہوا ہے ایک یہاں پہ جو پہلے ایک پڑا ہوا تھا اور ایک یہ ہے وہ ٹھیک ہونے کے لیے گیا ہوا ہے یہ کولر بھی ہمارا ٹھیک ہونے تو وہ والا کولر ہم ابھی آہ شام کو جا کے اٹھا لائیں گے جو یہ والا کولر ہے تو یہ اسے ہم جو ہے نا وہ کل بھیج دیں گے آہ تو کل ہم اس والے اپنے آہ کولر کو بھیج دیں گے ٹھیک ہونے کے لیے کیونکہ کیونکہ جتنی زیادہ گرمی ہے دوستو تو ان کے جتنا ہم خیال رکھ سکتے ہیں ہمیں رکھنا چاہیے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کولر لگا دیں گے اور فین بھی ان کا شلا دیں گے تاکہ اندر کا موسم اور اندر کا ٹیمپریچر اچھا رہے دوستو تو دوستو دیکھیں باقی سارے برڈز ٹھیک ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ انہوں نے دو بچے پہلے نکالے ہوئے تھے دو بچے ماشاء اللہ اور نکالے ہوئے ہیں تو یہ ٹوٹل چھے ہو گیا دو سے ایک دو مہینے میں ماشاء اللہ اور یہ والا جو پیر ہے ہمارا یہ ڈیوٹی پہ ہے یہ فی میل رہی یہ ہمارے یہ برڈز رہے تو یہ برڈز ہمارے یہ رہے اور تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ